بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق زیدہ اللہ عنہ کے فضائل نمبر ایک کتائی جنتی ہونا سننت الترمزی تین ازار سات سو سنتالیس کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جنتی ہیں نمبر دو جنت میں محل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک گھر یا محل دیکھا میں نے پوچھا یہ کس کا ہے فرشتوں نے کہا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے میں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا پھر مجھے تمہاری غیرت یاد آگئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور عرض کی اللہ کے رسول کیا آپ سے غیرت کی جاتی ہے صحیح مسلم 6198 6199 اور صحیح بخاری میں سات ہزار چوبیس پانچ ہزار دو سو چھبیس حدیث نمبر نمبر تین شیطان کا رستہ بدل لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب اور کچھ کہوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا مل جاتا ہے تو وہ اس راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے مشکات المصابی کی حدیث نمبر چھہزار چھتیس زبان نمبر چار زبان پہ حق کا جاری ہونا ابن عمر بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور ان کے دل پر جاری فرما دیا ہے مشکات المصابی کی حدیث نمبر چھہزار بیالیس سنن الترمزی کی حدیث نمبر تین ازار چھے سو بیاسی ان کی وجہ سے عزت ملنا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضا اللہ نے فرماتے ہیں کہ جب عمر رضا اللہ نے اسلام قبول کر لیا تو ہم اس وقتے برابر عزت میں غالب رہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر تین ازار چھے سو چوراسی نمبر تھا نمبر چھے اپنے رب سے مواقفت کرنا اور ابن عمر کی روایت میں ہے انہوں نے کہا عمر نے فرمایا جتالہ انہوں میں نے تین امور میں اپنے رب سے مواقفت کی مقام ابراہیم کے متعلق پردے اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں متفقن علیہ حدیث مشکات المصابی کا نمبر میں یہاں پہ ڈال رہا ہوں چھے ازار کامن نمبر سات آپ کی شہادت چھبیز الحجہ تئیس ہجری کو ہوئی المصنف ابن ابی شہیبہ آج آپ کو شہید ہوئے چودہ سو اکیس سال ہو گئے ہیں